شاید نائنٹی ایٹ کی بات ہے یا نائنٹی نائن کی مجھے انگلینڈ میں کچھ ساتھیوں نے بلایا رمضان شریف کے لیے اس لیے کہ وہاں ایک خطرناک سیچویشن قیدہ ہو گئی تھی ایک وہابی مولی صاحب تھے عبدالعالی ٹاؤن کا نام ہے میڈلز برو وہ وہاں چلے گئے تو کافی ان کا اثر بن گیا ہے اتنا اثر بن گیا کہ ان کی جو مسجد ہے تین منزلہ عید کی نماز انہوں نے تین مرتبہ پڑی اتنی گیگرنگ اب وہاں کے سنیوں کو فکر آئی کہ یہ کیا بن رہا ہے نوجوان تو سارے وابی ہو رہے ہیں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو آکے ان کا تلسم توڑ سکے سوچ کے مشورہ ہوا تو میرے نام کونوں نے انتخاب کیا میں چلا گیا پہلے مدینہ منورہ حاضری تھی پھر اس کے بعد وہاں چلا گیا وہ انہوں نے ریڈیو کا لیسنس لیا ہوا تھا ریڈیو رمضان کے نام سے کیا کہ جو مسلمان گھرانے ہیں وہاں بھی وہ ریڈیو کی نشریات سنیں اور جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہاں بھی ریڈیو نصب تھا وہ وہاں سنتے رہے ہیں چار دن تراوی کے بعد میں درست دیتا تھا اور تیسرے دن تین دن وہ مولی صاحب درست دیتے تھے میڈلز برو کے ساتھ ایک اور ٹاؤن ہے سٹاکٹن میری رہائش وہاں تھی سٹاکٹن میں گاڑی پر مجھے لے جاتے تھے لے جاتے تھے اب وہاں جب درست شروع ہوا اللہ کا شکر ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی کا صدقہ میرے بزرگوں کی دعاوں سے وہاں جب سرکار کی عظمتوں کے ڈھنکے بجے تھل تھلی مچ گئی یہاں تک ہوا وہ لائیو پروگرام چلتا تھا نا ٹائلی فون بھی ساتھ ہی آتے جاتے تھے کالز بھی دورانے تقریر ایک وہاں بھی نے مجھے تھرٹ کیا آئی شل کے لیو آئی شل کے لیو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا میں نے اس کے جواب میں فوراں کہا میں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ ہر سال ایک لسٹ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اس سال تو نے اس اس کو اٹھانا ہے وقت بھی درج ہوتا ہے اگر تو اس لسٹ میں میرا نام آ گیا ہے تو میں پھر گھر بھی چھپکے بیٹھا رہوں تو میں بچ نہیں سکتا اور اگر اس لسٹ میں میرا نام نہیں آیا تو تو رفع یدیان چھوڑ کے رفع تنگین بھی کرے تو میں مرتا نہیں تو لگا لے اپنا زور اچھا اس کا نتیجہ یہ نکلا جب وہ رمضان شریف کے بعد چھوٹی کی آئی نام باری تو کہاں ان کی مسجد میں تین نمازی ہوئی اور کہاں صرف تین سفرہ گئی ایک ہی بار ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کی اچھا جب میں درست دے کے واپس آتا تھا نا سکرپٹن رہائشگاہ پر وقت بھی دیتا تھا اس وقت میں تو پرانے ساتھیوں ان کو پتا ہے میں یہاں جمعہ پڑھاتا تھا پھر جمعہ پڑھانے کے بعد بیٹھ جاتا تھا ساتھی ملتے تھے سارے مسائل وغیرہ پوچھتے تھے اب ہمت نہیں اتنی اس وقت ہمت تھی تو لڑکے بھی آ جاتے تھے بڑے بھی آ جاتے تھے سوال جواب ہوتا تھا ایک لڑکے نے اس وقت مجھ سے پوچھا مولی صاحب ایسا نال جیو بھی پڑھنے کرسکی نہیں کہ قرآن نہ پڑھے آجائے ایسا کی دلیل نال سمجھاؤ کہ صرف مسلمان ہی جنت جائے سکنے دوسرا کوئی نہیں جائے سکنے اس آیت کے تناظر میں بات کچھ سمجھئے گا سارے جن کی قرآن نہ دی اسی پڑھتے پڑھاتے رہے تھے اور اس نے پبندی لگا دی قرآن نہیں پڑھنا لیکن وہ آپ لوگ جو کبھی کبھی ایک نعرہ لگاتے ہونا اللہ کرے تیری مدد تو مدد پہنچتی ہے میں نے بڑے تجربے کیے فٹ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی میں نے کہا پتر میں ایز ای میمبر آف پارلیمنٹ تمہاری بریٹس پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتا ہوں جا سکتا ہوں جائے سکنا میں انہوں نے کہا نہیں جائے سکنا ہے میں کہا کیاں مارس کیا کاٹا ہے کیاں نہیں جائے سکنا انہوں نے کہا جیے تساں کل تیری نیشنلٹی بھی کوئی نہیں تو اس کے بھی ایز ای میمبر جائے سکتا ہوں میں کہا ہاں ہمارے کل نیشنلٹی نہیں نا پارلیمنٹ میں میمبر بننے نہیں میمبر بننے آس کے اندر جانے آس کے میں پارلیمنٹ در گیٹھ بھی ایز ای میمبر کراس نہیں کر سکتا اس سے طرح جنت جانے نے بھی ایک نیشنلٹی ہے نا نیشنلٹی ہے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو بھی منو اللہ دے آخری رسول نو بھی منو وہ اتنے خوش ہوئے جو بڑے تھے نا ساتھی وکرنگی یہ منڈے دا سوال بھی بڑا عجیب سی پر توڑا جواب اس تو ہی شامد ہے میٹھے جنت میں وہ ہی جائے گا جو سب کو مانے گا سب کو مانے گا خدا کی قسم ہے مجھے ان وہابیوں پر جو بندیوں پر ترس بڑھاتا ہے ویسے نہیں میں تڑپتا یار خدا کے لیے ایک ہو جاؤ اس لیے کہ یہ بیچارے محنت بڑی کرتے ہم سے زیادہ محنت کرتے لیکن چند باتوں کی وجہ سے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں ساری محنت کو برباد کر دیتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں صحبہ اکرام سے سرکار جب خطاب فرماتے تھے نا تو سننے والے جو ہیں ان کی حالتیں مختلف ہیں اب میں تقریر کر رہا ہوں نا تو کئی ایسے بھی ساتھیوں وہ فٹ پہنچ گیا ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کئی ساتھیوں کا مہنڈ ایسا نہیں لیکن اتنا ہے کہ جون جون میں تقریر کرتا جاؤں گا وہ سمجھتے جائیں گے جب تقریر ختم ہوگی وہ ساری بات سمجھ لیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں جن کو بات ایک مرتبہ سننے سے سمجھ نہیں آتی انہوں نے تقریر سمجھ نہیں ہو تو موبائل پر دوبارہ سنیں گے کہ کیا کہا تھا جی تو صحابہ میں بھی تو ہر طرح کے لوگ تھے نا تو جن صحابہ کو بات سمجھ نہ آتی وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے تو سرکار ریپیٹ کر دیتے تھے بات کو اب یہودیوں نے اور منافقوں نے اس صحیح لفظ رائنا اس کو بہانہ بنا کر سرکار کی توہین شروع کر دی رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے اور رائینا این کی زیر کو زور دے کر پڑا جائے تو بنتا ہے ہمارا چرواہا تو انہوں نے کہا ہے رائنا یا رسول اللہ اس سچے لفظ کی آر میں انہوں نے سرکار کی گستاخی شروع کر دی اب اللہ تعالی نے آرڈر جاری کر دیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اوہ ایمان والو آج کے بعد رائنا نہیں کہنا لفظ خاص سچا ہے لیکن دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نا تو تم پر رائنا کہنا حرام ہے یا اللہ اگر محبوب سے ارض کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر کون سا لفظ بولیں فرمایا وقولو انظرنا رائے نا کی بجائے کہت رو یا رسول اللہ انظرنا کہ یا رسول اللہ ہم پر کرم کی نظر کیجئے وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی جو اس سچے لفظ کو بھی استعمال کرے گا چونکہ اس سے دشمن محبوب کی شان میں اٹیک کرتا ہے اس لیے یہ تمہارے لیے لفظ حرام ہے اور کسید کر کے کرے گا تو کافر بن جائے گا اب دیکھئے یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے رائے نا نہیں کہنا وہ صحابہ کہاں ہماری محنت ہیں اور کہاں ان کی محنت ہیں ہم اللہ کی راہ میں اہد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں تو نبی پاک کے صحابی نے جو آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا تو ہمارا ثواب ان کے اس ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کو اللہ تعالیٰ کہا ہے اچھا ایک جگہ اللہ نے فرمایا دیکھیں نا بات کرتا ہوتا ہے نا بندہ تو بعض اوقات کسی کی آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے بیٹا بور رہا ہے باپ کے ساتھ اب باگی انجو کی ہے بیٹا کے باپ کہتا ہے ہاں چلو ٹھیک اللہ خیر کرے اب آواز تو بیٹے کی زیادہ ہے نا انچی ہے باپ کی آواز تو تھوڑی ہے بیٹے نے کوئی گالی نہیں نکالی گستاخی نہیں کی لیکن اللہ تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ محبوب کے ساتھ اس آواز گفتگو کرنے والے کی آواز محبوب کی آواز سے بلند ہو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق سوط النبی ہوئے ایمان والو خبردار اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نکیہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَادِكُمْ لِبَاد اور جس طرح تم ایک دوسرے کو چیخیں مار کے بلاتے نہ ہو اے پھتے خبردار اس طرح کبھی چلا کر ہمارے محبوب کو بلانا بھی نہیں اب یہ صحبہ کو کہا جا رہا ہے اگر ان دونوں غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہوگا کیا اَن تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُورُونَ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی دونوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمال کو غارت فرما دے گا ایک ہوتا ہے عفو عفو کا معنی ہوتا ہے گناہ مٹانا اور ایک ہوتا ہے حبت نیکیہ مٹا دینا اَنْتَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُورُونَ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے عملوں کی کھیتی کب کٹ گئی خراب ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے اب ہمیں کیا سبق ملا کوئی نیکیاں اپنیاں کر کر کے ذرا سی بیعد بھی کر کے نیکیاں ضائع نہ کر لینا اب مجھے ترس آتا ہے ان پر محنت بڑی کرتے ہیں بیچارے جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں لیکن ان کے ایک بزرگ ہیں دونوں کے وہابیوں کے بھی دیوبندیوں کے بھی ان کا نام ہے شاہ اسماعیل بیلوی انہوں نے اپنی کتاب میں تین جگہ لکھا ہے صرف اللہ کو مانو کسی اور کو مت مانو یہ تین جگہ لکھا ہے انہوں نے صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو ان کی بات سامنے رکھو اور قرآن کی یہ عید پڑھ لو کیا ہم نے صرف اللہ کو ماننا ہے یا سب کو ماننا ہے سب کو ماننا ہے نا ایک بات ہے معبود اللہ کو ماننا ہے مصطفیٰ کو اس کا محبوب ماننا ہے ہم بڑے پیار سے انہیں سمجھاتے ہیں خدا کے بندوں اپنی مینتیں ضائع نہ کرو محبوب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات تو کرو گے تو پھر ہوگا کیا انتہ بطا آمالکم وانتم لا تشعرون اور یا اللہ جو سب کو مانے ان کے بارے کیا فرمان ہے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسول جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہ نہیں کہتے ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے درجات میں تفاوت ہے درجات میں فرق ہے لیکن ماننے میں فرق نہیں رسول نفس نبوت میں سب برابر ہے نفس نبوت میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں لیکن درجات میں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے باہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جیسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اوہمارا نبی سب سے باہمارا نبی بھی سب کو ماننا ہے جو سب کو مانیں گے اللہ انہیں کیا دے گا اللہ فرماتا اولائی کا سوف یعطیہم اجورہم ان قریب اللہ ان کو ان کا عجر عطا فرمائے گا جو سب کو مانیں گے اللہ کو بھی مانیں رسولوں کو بھی مانیں کتابوں کو بھی مانیں فرشتوں کو بھی مانیں جس جس کو اللہ منواتا جائے گا جو جو اس کو مانتا جائے گا اولائی کا سوف یعطیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم جو سب کو مانیں گا نا اگر اس سے کوئی چھوٹی مٹی غلطیاں ہو جائیں گی نا تو ان وکان اللہ غفور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے رحیمہ بڑا مربان ہے ہم تو بھئی اس کو مانتے ہیں جس کا تعلق سرکار سے ہو جائے جن رسولوں کو اللہ نے بھیجا سب کو مانتے ہیں اور پھر آگے جس جس کا تعلق سرکار سے ہو جائے ہم تو بھی اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں سابہ کا تعلق سرکار سے ہوا ہم سابہ کے غلام بن گئے آلِ رسول کا تعلق سرکار سے بنا ہم ان کے ہو گئے لیکن ایک بات یاد رہے ہم آل اسی کو مانتے ہیں جو نبی کے دین کا وفادار جو اپنے نانے کے دین کا ہی وفادار نہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق اگرنا خون تو ابو لاب کا بھی وہی تھا نا اس سے ہمارا کیا تعلق جو آج آلِ رسول ہو کر ابو بکر صدیق کو گانیاں بھکے ہم تو اس کو قائل نہیں ہیں ہم کہتے ہیں تم جنت دانے کے حق دار نہیں ہو جن کو رسول اپنے مسلح پر کھڑا کرے تو اس کے خلاف باتیں کرے تو تو کون تھا آلِ رسول ہوا کوئی ایک صابی تھے نا نام تھا ان کا عبداللہ ایک مرتبہ سفر میں چلے ایک صابی نے کہا یارہ میرا سمان چکے نا ان کے لئے اٹھا لیا دوسرے نے کہا میرا بھی پھڑ لیا انہوں بھی پھڑ لیا اب یہ نا وہ مزاقی ہو گیا دھیر سوارہ سمان انہیں اٹھا لیا اللہ نے طاقت دی تھی سرکار آئے تو فرمایا انتہ سفینہ تو تو کشتی ہے جہاز ہے کتنا سمان تو انہیں اٹھا لیا نام کیا تھا عبداللہ اور سرکار نے کیا کہا سفینہ تو مشہور وہ سفینہ کے نام سے ہو گئے ایک مرتبہ وہ سفر کو جا رہے تھے جنگل تھا رستہ بھول گئے تو نا ایک بھوکا شیر وہ آ گئے اس نے دیکھا نا انسان ہے اس نے نا جمپ لگانے کی کوشش کی یوں نا جب چھلانگ لگاتا ہے پہلے تو اپنی ٹانگوں کو پشلیوں کو نیچے کرتا ہے نا پھر وہ جمپ لیتا ہے تو سکینہ نے دیکھ کے کہا یا ابل حارس شیر کو ابل حارس بھی کہتے ہیں یا ابل حارس انا مولا رسول اللہ اوئے شیر خبردار تجھے پتہ نہیں میں تو رسول اللہ مغلام ہوں یا ابل حارس انا مولا رسول اللہ خیار رکھنا میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں شیر نے جب یہ آواز سنی اللہ نے سنائی اللہ نے سمجھائی فوراں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اب اشارہ کرتے ہیں شیر اشارہ کرتے ہیں میرے پیچھے پیچھے ہیں جنابِ سفینہ پیچھے پیچھے چلنے لگے رستے پر ڈال دیا اور مو اٹھا کر کچھ کہا شائر نے جو شیر شیر نے کہا تھا اس کو اپنی زبان میں بیان کیا شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راجان دے جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے او یارا ملک اعلان کر دو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو غلام رسول اللہ دے بے جو غلام رسول اللہ دے او یارا جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے او جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے ابو بکر نبی پاک کے غلام بنے ہم ابو بکر کے غلام بنے عمر نبی پاک کے غلام بنے ہم عمر کے غلام بن گئے عثمان نبی پاک کے غلام بنے ہم عثمان کے غلام بنے علیم نبی پاک کے غلام بنے ہم علی کے غلام بن گئے حسن نبی پاک کے غلام بنے ہم ان کے غلام بن گئے حسین نبی پاک کے غلام بنے ہم ان کے غلام بن گئے اے ابو حنیفہ ان کے غلام بنے ہم ان کے غلام بن گئے شافی مالک امام احمد بن حمبر ہم ان کے غلام بنے اور داتا صاحب نبی پاک کے غلام بنے غوثی آدم نبی پاک کے غلام بنے خاجہ غریب نواز نبی پاک کے غلام بنے مجددی الف ثانی نبی پاک کے غلام بنے اعلیٰ حضرت نبی پاک کے غلام بنے میرے ابا جی نبی پاک کے غلام بنے تو جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے یا رسول یا رسول رسول کے قلام ہے تو زندگی فضول ہے تو زندگی فضول ہے بس میں یہی ان کو سمجھاتا ہوں اور خدا کے بندو یہ جو تمہارے مولی صاحبان نے یہ باتیں لکھی ہیں ان سے توبہ کر لو کیوں آپ نے محنت ضائع کرتے ہیں اس لیے بھی جاتا ہوں ان کے پاس جب ملنے آتے ہیں پھر سمجھاتا ہوں یہی سمجھاتا ہوں کہ اپنی محنت ضائع نہ کرو یہ امت جو بکھری پڑی ہے تمہارے ان چار مولویوں کی وجہ سے بکھری پڑی ہے اللہ کی قسم ہے آج بھی یہ ان باتوں سے براد کا اظہار کر دیں توبہ طائب ہو جائے ہمارے سر کا طاج ہیں بھئی کیونکہ ہم نے کوئی اپنی جد تھوڑی پیٹنی ہے ہم تو رسول اللہ کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنا وفدار رکھیں قرآن کا وفدار رکھیں رسول کا وفدار رکھیں اور جس کی رسول کے ساتھ سچی نسبت ہو گئی اللہ ہمیں ان سے وفا کرنے کی توفیق نصیف سنت ادا فرمارے لے